اسلام علیکم اچھا یار کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ کو کوئی بھی کوئن مارکٹ میں لسٹ ہونے سے پہلے پتا چل جائے کہ یہ والا کوئن مارکٹ میں آنے والا ہے ٹھیک ہے یا آ چکا ہے اسی وقت آپ کو پتا چل جائے اور آپ اس میں انویسمنٹ کر لیں آپ ایک دن کے اندر 50x to 100x پروفٹ گین کر سکتے ہیں فار ایزمپل ابھی جب مارکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو سوئی کوئن جو تھا یہ مارکٹ میں آیا جیسے ہی یہ دیکھیں بینانس پہ لسٹ ہوا اس نے ایک بہت بڑی ہائپ لی یہ میرے خیال سے آپ 50 to 100x اگر آپ یہاں پہ اسے بائے کر لیتے ہیں 150x آپ پروفٹ جو تھا وہ ایک دن کے اندر گین کر سکتے تھے اس کے بعد ایک اور کوئن مارکٹ میں ریسنٹلی لانچ ہوئا آپ یہاں پہ اگر اسے بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ چیک کریں جیسے ہی وہ کوئن لسٹ ہوا اس نے ایک بڑی ہائپ دی پھر تھوڑا سا لوگ آیا پھر اس کے بعد ایک بڑی ہائپ دی اگر آپ اسے تھوڑا سا لانچ ہوتے ہی بائے کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو بہت اچھا پروفٹ دیتا میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہی میتھر بتانے والا ہوں ایک نہیں دو ویب سائٹ سے میں آپ کو یہ دو اپلیکیشنز کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح آپ کو یہ چیز پتا چلے گی کہ مارکٹ میں کون سا کوئن جو ہے وہ لسٹ ہوا ہے اور کس طرح آپ اسے بائے کر سکتے ہیں کس ویلٹ میں بائے کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اسی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے گائیڈ کروں گا تو چینل کو ضرور سبسکائب کر لیں کیونکہ آپ کے لئے میں یہاں پہ آن لائن اور ٹریڈنگ سر لیٹڈ بہت اچھی ویڈیوز ہیں وہ ڈیلی بیس پہ لے کرنے کی کوشش کرتا رہا تو آپ کو اچھا فائدہ ملے گا اس چینل سے تو یہاں پہ میں فرسٹ لی آپ کو بائنانس پہ لے کر جاتا ہوں بائنانس پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ارم کی اپشن پہ جانا ہے یہاں پہ آپ کو اپشن ملتا ہے لانچ پیٹ کا اگر آپ لانچ پیٹ کے اپشن پہ آتے ہیں تو یہ بائنانس جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس بائنانس اپلیکیشن کے اندر کون سا کوئن جو ہے وہ نیا لانچ ہونے والا ہے وہ یہاں پہ فرسٹ لی اپنے ویورز کو بتا دیتا ہے اپنے یوزرز کو بتا دیتا ہے تاکہ وہ اسے لو پرائیس پہ بائے کر لیں اور جیسے ہی وہ لسٹ ہوگا اس کی پرائیس ہائی جائے گی اسے بائے کر لیں اگر ہم یہاں پہ تھوڑا سا نیچے آتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے بھی آپ کو جیسے ایکزیمپل دیا ہے سوئی کوئن کی یہ جب لسٹ ہوا تھا اچھا اب یہ والا پروجیکٹ تھا یہاں پہ جیسے ہی لسٹ ہوا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ 3 کو لسٹ ہوا تھا تو اگر ہم اس کی پرائیس دیکھیں تو میں نے آپ کو ریسنٹ لی بھی بتایا کہ جیسے یہ لسٹ ہوا بائیناس اس کے بعد اس نے ایک بڑی ہائیپ لی آپ ایک دن کے اندر اچھا پروفیٹ گین کر سکتے تھے اسی طرح بائیناس کے اندر جو بھی پروجیکٹ لسٹ ہونے والا ہوتا ہے یہاں پہ وہ ہمیں اس کا نوٹیفیکیشن دیتا ہے اب یہ جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں وہ یہاں پہ چل رہے ہیں یہ 2 کوئن بھی دیکھیں جب لسٹ ہوا اس کے بعد اس نے ایک اچھی ہائیپ ہمیں یہاں پہ شو کی اسی طرح یہ جتنے بھی کوئنز ہیں جو لسٹ ہوتے ہیں تب ایک اچھی ہائیپ دیتے ہیں اب آپ نے بیناس لانچ پیٹ پر یہ چیز چیک کر سکتے ہیں جیسے ہی اب نیا پروجیکٹ کن کا لسٹ ہوگا اس کا ٹائم یہاں پہ چل جائے گا کہ یہ 3 دن بعد ہم کوئن جو وہ لسٹ کرنے والے ہیں وہ آپ پھر ویلٹ پہ بائی کر سکتے ہیں وہ کس ویلٹ پہ بائی کرنا ہے کیسے بائی کرنا ہے وہ چیز آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے یہ کوئن مارکٹ کے ایک ویب سائٹ ہے فار ایجیمپل ابھی یہاں پہ یہ سوئی کوئن جو تھا وہ لسٹ ہونے والا تھا ٹھیک ہے ٹائم چل رہا تھا فار ایجیمپل تو آپ نے یہاں پہ اس کے سرچ بار میں آکے سرچ کرنا ہے سوئی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں جیسے اس سے سرچ کروں گا یہ میرے پاس ٹاپ پہ آئے گا تو جیسے میں نے یہاں پہ سوئی کو سرچ کیا ہے تھوڑا سا میں یہاں پہ ڈاؤن آؤں گا اور جیسے ڈاؤن آیا تو یہ دیکھیں سوئی مارکٹس اب یہاں پہ ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ یہ کس کس ایکسچینج میں اویلیبل ہے جہاں پہ آپ اسے بائے کر سکتے ہیں بائی ناس ہے کو کوئنگ ہے بٹ تھم ہے اور اسی طرح ابھی اگر یہاں پہ یہ لسٹ نہ ہوتا تو یہاں پہ کچھ ویلٹس کے نیم آ رہے ہوتے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ اس ویلٹ میں جا کے ٹھیک ہے انہیں بائے کر لیتے جیسے ہی بائی ناس پہ لسٹ ہوتا تو آپ اپنے ویلٹس سے ٹرانسفر کر کے اپنے اس ایپ میں اسے لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ ہائی پرائس کے اندر سیل کر دیتے ہیں فور ایزیمپل اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں یہاں پہ کہ کیسے آپ کو پتا چلے گا ویلٹ کا تو کیسے نئے کوئنس کا پتا چلے گا اس کے لیے آپ نے اسی ویب سائٹ کے اوپر آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ کلپٹو کرنسی کے اندر آنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے یہاں پہ آنا ہے جی آپ کو مل جاتے ہیں recently added کا option ملتا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اب جتنے بھی نئے کوئنس جو ہیں وہ مارکٹ میں لسٹ ہوئے ہیں وہ آپ کو یہاں سے سب ہی کوئنس جاؤں وہ پتا چل جاتے ہیں فور ایزیمپل یہ دیکھیں یہ بھی 4 آور اگو یہ والا کوئن لسٹ ہوئے ہیں اسی طرح یہ بھی 4 آور اگو یہ 10 آور اگو جتنے بھی نئے کوئنس لسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ پتا چلتے ہیں اب جیسے ہی کوئن یہاں پہ لسٹ ہوتا ہے فور ایزیمپل اگر کوئی کوئن جہاں پہ 15 مینٹ اگو لسٹ ہوا ہے آپ نے اسے اوپن کر کے چیک کر لیا ہے تو آپ اسی وقت اگر بائے کر لیں گے تو یہ کوئن جب لسٹ ہوتے ہیں اس کے کچھ ٹائم تک یہ ہائی لگاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ لوگ اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہ مارکٹ میں تھوڑا سا ہائی شو کرتا ہے تب اگر آپ اسے بائے کر لیتے ہیں زیادہ ٹائم ہو جائے تو پھر یہ ڈاؤن بھی چلے جاتے ہیں پھر آپ اسے بائے نہ کریں نہیں تو آپ جو بھی کوئن لسٹ ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ پتا چلے گا فور ایزیمپل یہاں پہ اب یہ کوئن ہے کوئی بھی ہم کوئن چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ فلو ہے فور ایزیمپل ٹھیک ہے یہ ایکس ایفل اس سے میں اوپن کرتا ہوں یہ 20 آورز اگو لسٹ ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ یہ لسٹ جب ہوا تھا اس کی پرائس جے تھی اب یہ ڈاؤن آیا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ والا کوئن جو تھا مثال دے رہا ہوں آپ کو ایزیمپل کے طور پر یہ والا کوئن جو تھا یہ بائیناس نے یہاں پہ لانچ پیٹ پہ شو کر دیا کہ بھائی یہ والا کوئن جو ہے یہ ہم کل اپنے بائیناس میں ایڈ کر لیں گے آپ اسے بائے کر لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ اسے اوپن کریں گے تو آپ تھوڑا سا ڈاؤن جائیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں تو ابھی یہاں پہ یہ آپ کو شو کر رہا ہے یہ والا کوئن جو ہے آپ اگر بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بائی کر سکتے ہیں آپ اس ایپ کو ٹھیک ہے پینکیک سویپ کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اس میں آپ اسے بائی کر کے رکھ لیں گے پھر جیسے ہی یہ والا کوئن یہاں پہ لسٹ ہوگا بائیناس میں تو پھر یہ ایک دم سے ہائپ لیتا ہے تب آپ یہاں سے اسے ایکسچینج کر سکتے ہیں اور اپنا پروفٹ یہاں پہ سیت کر سکتے ہیں جو بھی بائیناس میں نیا کوئن لسٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ شو کر دیا جاتا ہے تو تب آپ اسے کسی بھی ویلٹ پہ سرچ کر کے یہاں پہ بائی کر سکتے ہیں یہ والا میتھڈ ہوتا ہے کہ کسی بھی کوئن کو لانچ ہونے سے پہلے آپ یہاں پہ بائی کر سکتے ہیں اچھی ایکسچینج میں کیونکہ جب تک وہ اچھی ایکسچینج میں ایڈ نہیں ہوگا تب تک آپ کو اچھا پروفٹ نہیں ملے گا کیونکہ یہاں پہ یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھایا کہ ریسنٹلی ایڈ آپ کو یہاں سے بھی مل جاتے ہیں لیکن وہ کوئن کیا ہوتے ہیں وہ دیکھیں ایک دم سے ہائی لیتے ہیں ایک دم سے لو بھی لگا دیتے ہیں تو یہ تھوڑا سا رسکی ہو جاتا ہے کام یہاں پہ لیکن جب کوئی بھی کوئن جو ہے وہ اچھی ایکسچینج میں لسٹ ہونے والا ہوتا ہے تب وہ کنفرم اپ جاتا ہے تو تب آپ اسے بائی کر کے اچھا پروفٹ گین کر سکتے ہیں مجھے امید ہے جو چیزیں میں نے آپ کو گائیڈ کی ہیں آپ کو لیکن سمجھ آئی ہوگی کسی بھی چیز میں پرابلم ہو تو آپ کومنٹ کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ